ہاں جی ویلکم بیک جی تو اب ہم نکل رہے ہیں ویسٹن بوک پونٹ سے اور جیسے آپ نے دیکھا بوٹ رائیڈ ہماری کینسل ہوگی موسم خراب ہونے کی وجہ سے تو اب ہمارے دو ٹارگیٹ ہیں ایک تو یہ کہ لنچ کے لیے کوئی اچھی سی جگہ ڈونڈی جائے اور اس کے بعد پھر جا کے چیک ان کیا جائے بیس کیمپ پہ کیمپنگ کے لیے ہیں ویسے تو وہاں بھی ایک فیملی ملی تھی انہوں نے یہاں پہ پاس یہ ایک میوزیم بھی بتایا تھا اور ہمارے پلان میں یہ تھا کہ ٹراؤٹ ریور پہ جا کے کچھ فشنگ وغیرہ بھی کی جائے لیکن آج پاسیبل ہوتا نظر نہیں آرہا جیسا موسم ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سارا دن ایسے بارش میں گزرے گا وہاں بھی سگنلز نہیں آرہے تھے تو اس لیے ہمیں کوئی ہوتل وغیرہ بھی نہیں مل سکا نیٹ نہیں چال رہا تھا گوگل نہیں کر سکے تو اب یہی پلان ہے کہ راستے میں جو کوئی بھی اچھا ہوتل ملے گا وہاں پہ کوئی نہ کوئی لنچ کر لیں کوئی فشن چپس ٹرائے کر لیں اس طرح کی چیز اور ویسے تو لنچ ہمارے ساتھ چیزیں پڑی ہیں لیکن اس طرح کے موسم میں ہم کہیں پہ رک نہیں سکتے ہیں تو آئیڈیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے تو لنچ کیا جائے دوسرا جو ہماری آج سارا دن آلماسٹ ڈرائی بھی رہے گی جس طرح انگا صاحب چل رہا ہے کیونکہ جو کل جہاں سے ہم نکلے ہیں صبح وہاں پہ سوسی سائٹ پہ جانا پڑے گا ڈیر لیک والی سائٹ پہ اور وہاں پہ جاتے جاتے تین چار گھنٹے آرام سے لگ جائیں گے تو پہلا تو یہی ہے کہ کوئی اچھا سا ریسٹورنٹ دونے وہاں پہ بیٹھ کے پیٹ پوجا کریں اور پھر ہم آگے کا جو ہے سفر میں روانہ ہو ایسے بڑے پیارے سین ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ نیو فارم لینڈ بہت ہی پیارا ہے بہت زبدست خوبصورت ہے مجھے بہت یہ جگہ پسند آئی ہے اوبرال سینک بیوٹی آئی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں گرین لی بہت ہے پہاڑ ہے پھر موسم جیسے چینج ہوئا ہے تو اس میں ایڈ آن کر رہا ہے لینڈ یہاں پہ تھوڑے سے سگنل آئے ہیں اور یہ ایک ایڈیا ہے چھوٹا سا تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے گوگل کیا یہاں پہ ہمیں ایک اچھا ریسٹورنٹ ملا جس کے ریویوز بھی اچھے تھے اور اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ فیشن شپس بھی اویلیبل ہے تو وہ وہاں پہ لنچ کرتے ہیں لنچ کرنے کے بعد پھر ہم آگے نکلتے ہیں تو وہ جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے انٹرنیٹ سے دیکھا وہاں سے کوئی پندرہ بیس منٹ کی ڈائر تھی یہ ریسٹورنٹ آگے ہے لیپ سائٹ پہ یہ جو ریٹ کلر کی بیلڈنگ ہے تو بس یہ پارکنگ بھی ان کی کھلی ڈولی ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے پھر لنچ چنچ کر کے پھر آگے نکلتے ہیں آہ ہم آندر سے پتہ کی ہے اور سین یہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے گوگل پہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھا یہ ایکشلی ریسٹورنٹ بند ہو چکا ہے یہاں پہ کچھ بھی کھانے کو اویلیبل نہیں تھا تو اب یہاں سے ہم نکل لیں ایک اور ریسٹورنٹ کے لیے لیکن اس سے پہلے یہ جو سامنے سین نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا دیکھیں گے وہاں پہ فوٹوگرافی کرتے ہیں بڑا زبادہ سین تھا وہ اور اب ہم آگے نکل آئے ہیں جی ایک اور ریسٹورنٹ ملا ہے جو کہ تھوڑی سی گھنٹے کی ڈرائیب پہ ہے اور اس کے بھی بھی ریویوز اچھے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی پرپر ریسٹورنٹ ہوگا وہ پہلے والی ریسٹورنٹ کی طرح ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا تھا تو یہ اوپن ہی لیکن یہاں پہ رش بہت زیادہ تھا اور ویٹ ٹائم بھی اپروکشی میٹلی گھنٹہ دو گھنٹے کا تھا تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ یہاں سے نکلا جائے آگے آگے جاگے ٹاؤٹ ریور کے پاس دیکھیں گے کوئی نہ کوئی جگہ ملتی ہے تو کیونکہ موسم میں کافی خراب ہے تو بوک بھی زیادہ لگی تھی تو بیٹھنے کی بجائے پھر ٹریول کرنے کو ہی پریفرنس دی گئی ہے اور اب ہم آگے نکل گئے ہیں آگے ایک اور ریسٹورنٹ ہے جو کہ سی سائیڈ کے نام سے اس طرح گیا ہے تب تک آپ یہ دیکھیں گے کہ تب پیارا سین ہے لیف سائٹ پہ آپ کے ماؤنٹین رائٹ سائٹ پہ آپ کے لیک ہے یا سی ہے تو یہاں پہ کچھ دیر رکھ کے فوٹوگرافی کی ہے اور یہ سامنے بڑا پیارا زبدس سین تھا اس کو انجوائے کی ہے تھوڑا اس سے اپنے جو پیٹ ہے اس کو سکون دیا ہے اور ہمارے پاس جو چیزیں ان کو ساتھ ساتھ ہم کھا پی رہے ہیں تھوڑا اس سے بھوٹ مٹا رہے ہیں لیکن مید ہے کہ آگے کیا کہتے ہیں سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور آج کا دن جو ہے وہ ایسی لگ رہا ہے فل زلالت سین ہے پہلے ریسٹورنٹ پہلے بوٹ کینسل ہوئی ہے پھر ریسٹورنٹ نہیں مل رہا لیکن نیو فاؤنڈ لینڈ کی میں دوبارہ کہوں گا بیوٹی بہت زبدست ہے یہ ساری ڈرائیو ہی بہت مزی کی تھی بھوک کے باوجود بھی آپ کو یہ جو ساری سیننگ بیوٹی ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ کو جو ہے وہ فل مزہ دے رہی ہیں اوپر سے یہ جیسے کلاوڈی کورڈ ماؤنٹینز ہیں اس کی یہ ساری ڈرائیو ہے تو یہ بڑا زبدست لگ رہا ہے ایک تو وہ بارش کے بعد بہت پیارہ سینن ہے یہ آپ سامنے دیکھیں جو کلاوڈ سے یہ کورڈ ماؤنٹین ہے یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ سین تھا تو ابھی یہ والا دیکھیں یہ بھی بہت زبدست ہے امیزنگ ویو امیزنگ نیچر تو وہاں پہ ایک فیملی ملی تھی وہ بابا جی نے ایک میوزیم کا بھی بتایا تھا وہاں پہ بھی جانے کا پروگرام بنا تھا لیکن پھر ایسے ہی میکس اپ ہی تھا زیادہ یہ ہی تھا پہلے کوئی ریسٹورنٹ ڈونڈا جائے لنچ پنچ کیا جائے پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن اچھا جی یہ ہم یہاں سے کل ہو کے گزرے ہیں ٹیبل لینڈز لیف سائٹ پہ اب ہم اس کو دوبارہ کرس کر کے آگے ٹاؤٹ ریور کی طرف جا رہے ہیں تو بہت امیزنگ ہے جی نیو فاؤنڈ لینڈ لیکن یہاں پہ جو ہے آنے کا وہ سیزنل ہی ہے لیکن فول ونٹر میں شاید اتنا زبدست نہ ہو چیزیں تو شاید ساری باندھوں لیکن اوورال یہ ہے کہ ویدر بہت تھنڈا رہے گا کیونکہ ابھی جولائی میں اچھا خاصا جو ہے نہ موسم تھنڈا ہے تو اس کے بات تو اچھی خاصی سردی ہوگی خیر اب ہم پہنچنے والے ہیں جو ہمارا قریبی ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ سننے میں ریویوز کے ساب سے گوگل ریویوز کے ساب سے اچھے فیشن شپس ملتے ہیں تو وہ آگے یہ سامنے ہیں سی سائیڈ ریسٹورنٹ کے نام سے لیکن یہاں پہ یہ کافی ہمیں دور پڑ گیا ہے یہ اچھا پوائنٹ ہے بلکل سامنے سمندر ہے اور ساتھ میں آپ بیٹھیں اس کو انجوائے کریں اچھا پوائنٹ ہے اس کا دیکھتے ہیں چلکے فوڈ کیسی ہے فوڈ بھی بہت زبدستی یہاں کی اور اس ریسٹورنٹ کی ہسٹری بھی بہت مزیگی ہے لیکن انہوں نے پورا لیکھ کے لگایا ہوگا ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں بڑا زبدست ریسٹورنٹ ہے ہائیلی ریکومینڈڈ جو بھی یہاں پہ ہے کھانا کھانے کی بہت تھوڑی سی وک کی ہے اور بلکل سامنے بود وک کے بعد سامنے ایک پوائنٹ بنا ہوگا ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اس کو دیکھنے اور وہاں سے بڑا زبدست سینک پیو ہے پورے یہ جو چھوٹا سا ایک تاؤن ہے اس کا بیو ہے یہ چیک کریں یہ اوپر سے ویو ہے ٹاؤن کا بڑا زبدست ہے ایریل ویو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹاپ پوائنٹ ویو کہہ سکتے ہیں لیکن بہت زبدست انیزنگ یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کافی شاپی پیئے ہیں یہ سارا ٹاؤن انجوائے کریں اور ساتھ میں سرمندر کو انجوائے کریں مہینگے تو مزہ آجاتا ہے یہ ہم آگے ہیں ٹاپ پہ یہ ایسٹرن پوائنٹ ٹریل کر کے اس کا نام ہے اور اوپر سے اس کا بڑا ہی زبدست ویو ہے ایک سائٹ پہ سمندر یہ جو چھوٹا سا ویلیج ہے وہ ہے چھوٹا سا الگ پھر لیف سائٹ پہ آپ کو یہ پورا سمندر نظر آ رہا ہے بسکٹ ٹریل ہے یہ بڑا ہی زبدست ویو ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ انجوائے کریں فول ٹائم بہت مزا ہے یہاں پہ ایک چیز جو میں میس کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں اپنے ڈرون نہیں اڑا سکا کیونکہ ہوا بہت تیز تھی پہلے بارش ہوتی رہی پھر یہ ہوا بہت تیز ہے تو بس یہ ہے کہ اسی ویو انی ویو سے گزارا کیا جا سکتا ہے لیں جی اب یہاں پہ ہمارا پروگرام ہے اب واپسی کے لیے کیمپنگ کی بیس کیم کے لیے اور آج کی اپیسوڈ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور کمنٹ کرنا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولی گا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تینک یو